تو جس طرح سے آپ کو پتا ہے ہمارے پاس react.js کی lecture series چل رہی ہے اور react.js کے اندر ہم نے exios library کا concept start کیا ہوا ہے تو آج کس lecture کے اندر ہم بات کریں گے how to make a post request in exios بھائی دیکھو previous lecture میں ہم نے get request کے ساتھ کام کیا تھا exios library کو use کر کے اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری api ہوتی ہے اس کا ہم data کس طرح سے get کرتے ہیں get request کو use کر کے by using exios تو data fetch کس طرح سے کرتے ہیں get کس طرح سے کرتے ہیں وہ تو ہم نے last class میں دیکھ لیا تھا لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی api کے اندر data post کرنا ہے data insert کرنا ہے exios کی مدد سے تو وہ کام ہم کس طرح سے کریں گے بھائی دیکھو آپ کو پتا ہے جب بھی ہمیں data fetch کرنا ہوتا ہے تو ہم http کی get request use کرتے ہیں data insert کرنا ہوتا ہے تو post request use کرتے ہیں اسی طرح data update کرنا ہوتا ہے تو put ya patch use کرتے ہیں اور same اسی طرح delete کرنا ہوتا ہے تو ہم delete request کا use کرتے ہیں تو آج کس لیکچر کے اندر ہم صرف اور صرف بات کریں گے کہ post request کے ساتھ کس طرح سے کام کرتے ہیں exios کے اندر تو بھائی اگر آپ نے ہمارے previous lectures نہیں دیکھے exios سے related تو میں recommend کروں گا کہ آپ ہمارا وہ جو part 85, 86, 87 ہے وہ لازمی دیکھ لو کیونکہ اس کے اندر ہم نے exios سے related بہت ساری باتیں کی تھیں تو میں ہوں آپ کا سر محمد عادل اور اب ہم اپنا lecture start کرتے ہیں تو بھائی دیکھو آج کا lecture ہے how to make a post request in exios ٹھیک ہے تو direct آتے ہیں visual studio code میں اور اس کا practical start کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو یہ میرا وہی project ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اپنے previous lectures میں سے ٹھیک ہے تو آج میں اس کے اندر ایک بلکل fresh component بناوں گا جس کے اندر میں post request کا کام کروں گا تو اس کے لئے یہاں پہ دیکھو src کے اوپر ہم right click کرتے ہیں new file میں لے لیتا ہوں اور اس کا نام میں آپ پہ رکھ دیتا ہوں post exios ٹھیک ہے اس file کا نام کیا رکھ رہا ہوں post exios.js enter کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم function component بنائیں گے ٹھیک ہے rfc لکھ کے ہاں پہ میں enter کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس function component کا جو بھی basic code تھا وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دیکھو میں ایک form create کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ جو return ہے میں اس کے اندر یہاں سے return ہٹاتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ کے جو fragments ہوتے ہیں وہ میں آپ پہ open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں کیا بناوں گا ایک form بناوں گا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ form آ گیا اور form کے اندر میں آپ پہ دو text boxes بناوں گا ٹھیک ہے ایک ٹیکس باکس ہوگا ہمارے پاس ٹائٹل کے لیے اور دوسرا ہوگا ہمارے پاس باڈی کے لیے کیونکہ آپ کو یاد ہے جو میں نے آپ کو اپی ای دکھائی تھی اس کے اندر ہمارے پاس باڈی بھی تھا ٹائٹل بھی تھا تو اب میں کیا کروں گا ایک فارم مناوں گا اس کے اندر میں باڈی اور ٹائٹل یوزر سے انپوٹ لے کے اپنی اپی ای کے اندر سٹور کرواؤں گا insert کرواؤں گا کونسی اپی ای کے اندر اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں دیکھو یہ اپی ای آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے جس کے اندر ہنڈریٹ آف پوسٹ تھی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا اور یہی ہم نے فیچ کیا تھا اپنے لاس کلاس میں تو اسی کے اندر ڈیٹا پوسٹ کرنے کی ہم بات کرنے ٹیک ہے تو اب یہاں پہ آجاؤں یہاں پہ میں کہتا ہوں یوزر کو enter title ٹیک ہے کہ آپ اپنا title یہاں پہ enter کروگے اور یہاں پہ میں ایک textbox بنا لیتا ہوں textbox بنا لیا اور یہاں پہ میں اس کا جو type ہے ٹیک ہے type میں آپ اس کی کر دیتا ہوں اور نیچے paste کرتا ہوں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک من دی ا آر کر ٹائگ یہاں پہ دے دیتا ہوں ٹیک ہے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں enter body ٹیک ہے body یہاں پہ دیتا ہوں body کے لئے آپ text area بھی بنا سکتے ہو آپ کے chemistry کرتا ہے اور اس کا name میں prep set کر دیتا ہوں body پڑی ٹھیک ہے اور اب 呀ااا پھر دیکھو دوبارا میں BR بناتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اپنا Submit button بناتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے input لے لیا اور یہاں پہ جو اس کی type ہے ٹھیک ہے type میں آپ اس کو set کر دوں گا submit ٹھیک ہے submit button ہو گئی ہے اور اس کی value یہاں پہ میں کر دیتا ہوں value میں آپ اس کو کر دوں گا post ٹھیک ہے کیونکہ ہم data post کر رہے ہیں تو button کے اندر ہمیں text کیا نظر آئے گا post ٹھیک ہے اچھا دیکھو ابھی میں اس کے اوپر CSS کوئی بھی apply نہیں کر رہا میں ایسے basic سی functionality کے اوپر کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کو save کرتے ہیں اور یہاں تک اس کا result میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے browser پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ local host 3000 جو اس کا port number enter کرتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھو یہ ابھی وہی data آرہا ہے جو ہم نے last class میں کیا تھا مطلب data جو get کیا تھا کیونکہ دیکھو یہ والا جو ابھی component ہے اس کو میں نے اپنی app.js میں یہاں پہ call نہیں کیا ٹھیک ہے تو میں اس کو پہلے call کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ میں نے اپنے component کا نام کے رکھا ہے post exeos تو دیکھو جیسی میں نے یہاں سے اس کو select کر کے enter کیا تو دیکھو اس کا import top پہ add ہو گیا ٹھیک ہے اگر add نہ ہو تو آپ نے یہ خود سے add کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آجاؤ آگے اب اس کو save کرتے ہیں اور اس کا result آپ کو دکھاتا ہوں browser پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہ آپ کو top پہ نظر آ رہا ہے دو text boxes ہیں اور ایک button ہے اچھا ان کے درمیان میں spaces تھوڑا سا اور یہاں پہ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو br ہے ٹھیک ہے ایک اور میں br یہاں پہ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی ایک اور br دے دیتا ہوں تاکہ یہ جو space ہے اس میں زیادہ آ جائے ٹھیک ہے دیکھو اب صحیح ہے ٹھیک ہے تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جیسے میں اس کے اندر ڈیٹا دے کر enter کروں گا مطلب post کروں گا تو کیا ہوگا اپی آئی کے اندر وہ ڈیٹا پاس ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں آپ کے کیا کروں گا دیکھو سب سے پہلے یہ جو text boxes ہیں بھئی دیکھو میں نے ان کی state maintain نہیں کی کیونکہ دیکھو یہ جو میں form بنا رہا ہوں یہ control component ہوگا مطلب control form ہوگا تو اگر کسی کو control component کے بارے میں نہیں پتا control form کے بارے میں نہیں پتا تو ہماری اسی playlist کے اندر آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہو control component میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں اپنے جو text boxes کا ہوتا ہے وہ state بناتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کی میں state بنا لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے لئے ہم یہاں پہ کیا use کرتے ہیں hook function use کرتے ہیں use state ٹھیک ہے دیکھو جیسی میں نے یہاں پہ اس کو add کیا دیکھو react نے اس کو یہاں پہ import کر کے دے دیا ہمیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں یہاں پہ empty pass کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں بناتا ہوں یہاں پہ title کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں پہلے variable کا اس کا نام رکھ لیتا ہوں my title اور جب my title کو میں update کروں گا تو اس کو کروں گا اس method کے through جس کا کیا نام ہوگا set title ٹھیک ہے اور دیکھو یہاں پہ default value میں نے کیا رکھی ہوئی ہے ابھی empty رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب میں body کے لئے میں یہاں پہ ایک الگ سے state بنا لوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں my body ٹھیک ہے my body رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا جو function ہوگا اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں set body ٹھیک ہو گیا اور دیکھو یہ جو variables ہیں ٹھیک ہے my title اور my body اس کو میں یہاں پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے value attribute کے اندر ٹھیک ہے یہ title کا text box ہے تو یہاں پہ میں پاس کر دوں گا my title ٹھیک ہے اور پھر یہ جو enter body ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں نے state بنایا ہے اس کا جو variable ہے اس کا نام ہے یہاں پہ my body ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پہ میں اس کو my body پاس کر دیا اور آپ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ بھئی جب بھی ہم اپنے text boxes کے اندر data دیتے ہیں اور جب بھی ہم control component use کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو function set title set body ان کی مدد سے وہ جو data ہے text boxes کا وہ اپنی state کے اندر یہاں پہ store کروانا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں آپ پہ کیا use کروں گا on change کا function لگاؤں گا ان دونوں text boxes کے اوپر ٹھیک ہے تو دیکھو یہ on change آ گیا اور اس کے اندر میں کیا کروں گا اس کے اندر میں یہاں پہ ایک arrow function مناؤں گا ٹھیک ہے ایک arrow function مناؤں گا اور اس کے اندر میں آپ پہ pass کر دیتا ہوں e pass کر دیتا ہوں event object اور یہاں پہ آکے یہ arrow function اور یہاں پہ ابھی میں set title کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ set title کا یہ جو ہمارے پاس function ہے state کا ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ پہ کیا دیتا ہوں e.target.value ٹھیک ہے اب دیکھو یہ e.target.value کیا ہے وہ آپ کہاں set کر دو ہمارے title کی state میں set کر دو مطلب کہاں پہ set کر دو اس my title کے اندر set کر دو ٹھیک ہے تو اب اسی طرح یہی جو پورا کا on change ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو میں جو ہمارا دوسرا text box ہے اس کے اندر بھی نیچے paste کر دیتا ہوں یہ جو body والا text box ہے اس کے اندر paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جب میں function use کروں گا وہ ہوگا set body ٹھیک ہے اور set body کے اندر یہ جو data ہے وہ کہاں سے آئے گا e.target.value کا یہ جو ہمارا body والا text box ہے یہاں سے آئے گا اور یہ کہاں پہ جا کے set ہو جائے گا یہ set ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو ہماری state نظر آ رہی ہے my body اس کے اندر store ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اب میں اس کو save کر کے اس کا result آپ کو browser دکھاؤں اس کو ایک دفعہ ہم refresh کر لیتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو data دیتا ہوں for example title میں نے دے دیا آدل اور body کے اندر آپ کچھ بھی لگ دو مطلب یہ بلکل صحیح طرح سے یہاں پہ کام کر رہا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے ان text boxes سے data لینا ہے اور کام پہ store کر نا ہے اپنی api کے اندر store کر نا ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا دیکھو یہاں پہ on submit کے اوپر ایک میں اپنا event method یہاں پہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا نام ہوگا یہاں handle submit ٹھیک ابھی handle submit کے نام سے میں نے کوئی بھی event function نہیں بنایا تو اس کو میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجاؤ یہ جو میں نے دو state بنائے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ پہ اگزی آج لگتا ہوں جیسی میں اگزی آج لگ کر اگزی کروں گا تو آپ top پہ دیکھو یہ automatic اگزی ہمارے پاس import ہو گیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو named import نہیں کر مطلب named export نہیں کر تو یہاں سے curly bracket کے اندر جو ہمارے پاس exeos لکھا ہے تو اس کے جو curly bracket وہ میں اگزی use کروں گا پوسٹ کیونکہ دیکھو اب ہمیں api کے اندر data پوسٹ کرنا get نہیں کرنا تو اس لئے کھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ والی جو api ہے اس کو ہم یہ copy کر لیتے اور یہ جو ہمارا double code سے اس کے اندر میں paste کر دیتا ہوں اور آپ دیکھو کے نیچے لے آتا ہوں اور اس کے اندر میں پاس کرتا ہوں اس کے اندر ایک arrow function پاس کرتا ہوں اور یہ دیکھو یہ arrow function آگیا اور یہ آگئی اس کی body تو دیکھو then کے اندر کام کرنے سے پہلے اس api کے اوپر مجھے data بھیجنا ہے اور data کون سا ہوگا وہ data ہوگا یہ والا my title اور my body تو یہ پہ دیکھو یہ جو آپ نے پہلے argument میں api pass کی ہے اس کے بات کام لگا کے آپ پہ object pass کرنا ہے اس کو enter کرتا ہوں اور اس object کے اندر کون 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 سی properties ہیں اگر میں مجھے اس کے اندر data store کرنا ہے کیونکہ id تو automatic generate ہوگی user id میں اس کو نہیں دے رہا فیلال ٹھیک ہے میں آپ title اور body دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دونوں properties ہیں یہ small case میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پہ دیکھو میں کہتا ہوں کہ یہ title ہے اس کے اندر data کھا سے آئے گا یہ میں نے state بنائی ہے جس کا نام رکھا ہے my title اس کے اندر آئے گا اور جو دوسرا ہمارے پاس body property اس کے اندر data کھا سے آئے گا یہ سے آئے گا my body ٹھیک ہو مطلب جو بھی state state کے اندر data کھا سے store ہو رہا ہے ہمارے text boxes سے تو دیکھو یہ state ہے اس کا data میں title ہٹا دو یہاں پہ کاما لگا دو اور یہاں سے بھی آپ یہ my body ہٹا کے صرف کاما پاس کر دو بلکہ کاما کی بھی ضرورت نہیں ہے مطلب دیکھو آپ کی جو state ہے وہ اس کا نام بھی same ہے اور جو property ہے اس کا نام بھی same ہے تو اس case میں آپ نے direct یہاں پہ simple اس طرح سے پاس کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو کرتا ہے تو اس case میں آپ دیکھو میں cache بھی لگا دیتا ہوں اور cache کے اندر میں کہتا ہوں error اور میں یہاں پہ 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 اگر یہاں بھی error آئے گا وہ error case پیرامیٹر میں store ہوگا اور اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے کیا کروا دیتا ہوں console lock کروا لیتا مطلب دیکھو یہ promise return کرے گا اگر یہ resolve ہو جاتا ہے مطلب اگر یہ success ہو جاتا ہے تو یہ then execute ہوگا لیکن اگر exeos reject ہو جاتا ہے failed ہو جاتا ہے تو اس case میں ہمارے پاس error return کرے گا یہاں پہ دیکھو یہ سارا کام میں اپنے handle submit event کے اندر کر لیا ہے مطلب جیسی button پہ click ہوگا ہمارا form submit ہوگا تو اس api کے اندر data ہمارے پاس submit store کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو save کرتے اور اس result آپ کو دکھاتا ہوں hello my name is adil ٹھیک ہے میں نے کیا لکھ دیا ہے hello my name is adil body کے اندر تو آپ دیکھو جیسی میں post کرتا ہوں تو result دیکھنا یہ دیکھو جیسی میں post کیا اس نے تھوڑا سا time لیا کچھ millisecond کا time لیا اور یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو data return ہو اور اور اگر میں اس data کو expand کرتا ہوں تو یہ دیکھو دیکھو اس کے اندر status code کیا نظر آرہا ہے status code 201 اچھا آپ کو پتہ 201 status code request کا اس کا کام ہوتا ہے مطلب وہ کس چیز کو indicate کرتا ہے تو دیکھو میں آپ کو google پہ دکھاتا ہوں ٹھیک میں ہو چکا ہے تو دیکھو یہ ہی بتا رہا ہے the http 201 created success status response code indicates the request has succeeded and has led to the creation of a resource مطلب یہ ہی بتا رہا کہ بھئی جو ہم نے post request کی تھی وہ succeed ہو چکی ہے مطلب successfully جو ہماری resource ہے وہ create ہو چکی ہے مطلب data insert ہو چکا ہے یہ یاد رکھ 201 کا یہ ہی بتا رہا ہے 201 ہے اور یہ data آپ نظر آرہا ہے میں expand کرتا ہوں یہ دیکھو ڈیس نے automatic generate کی 101 اور body میں میں نے کیا بیجھاتا hello my name is Adil وہ بھی اس کے اندر آ چکا ہے اور title کے اندر کیا نظر آرہ ہے Adil مطلب جو میں اپنے text box سے بیجھ آتا وہ ہی کیا ہو رہا ہے display ہو رہا ہے اچھا لیکن اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ایک important چیز بتاؤ بھائی دیکھو میں نے data insert کیا اس کا مطلب وہ data 101 کا وہ مجھے یہاں show ہو ہو چاہیئے لیکن وہ یہاں show نہیں ہوگا کیونکہ یہ fake API ہے یہ real API نہیں ہے 100 ID تک کا data آ رہا ہے 101 ID کا data نہیں آ رہا لیکن بھائی دیکھو جب بھی ہم exeos کے ساتھ کام کرتے نا تو جن API کے ساتھ ہم کام کرتے وہ genuine APIs ہوتی ہیں وہ JSON place holder کی طرح fake API نہیں ہوتی تو آگے جا کے جب میں ایک complete crud application منانا سکھاؤں گا exeos کو use کر تو وہاں پہ ہم genuine API use کر جس کے اندر data insert ہونے کے بعد maintain بھی ہوگا اور دیکھنے کو بھی ملے گا ٹھیک ہے تو یہ point آپ نے mind میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو صرف اتنا بتاؤ ہونا چاہیے کہ exeos کو use کر کے ہم data اپنی API میں store کس طرح سے کرتے ہیں کیا syntax ہوتا ہے وہ ساری چیز میں نے آپ یہاں پہ بتائیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز بتاؤ یہ catch والا part میں last lecture میں نہیں کیا تھا مطلب جب ہم data request کر رہے تھے data fetch پہ پہ میں نے کام نہیں کیا تھا تو دیکھو یہ والی file ہے get exeos تو آپ نے کچھ بھی نہیں کر دیکھو جہاں پہ ہمارا then end ہو رہا ہے اس کے بعد آپ یہ پہ یہ والا code paste کر دو catch مطلب اگر یہ والی جو api جس سے data get کر رہے یہ جو data get کر رہے اگر یہ reject ہو جاتا ہے تو اس case میں چلنا چاہیے چاہیے تو میں آپ دونوں کا catch بھی چلا کے دکھاتا ہوں یہ post exeos والی file ہے یہ پہ پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ایک دفعہ refresh کرتے ہوں اور آپ دیکھو اب اگر میں for example اس کے اندر data ڈالتا ہوں اور یہاں پہ میں کوئی بھی random data ڈال دیتا ہوں اور دیکھو جیسی post پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھو اب catch block چل ہے اور error آرہ ہے مطلب یہ جو آپ کو اپن نظر آرہ ہے پوسٹ کا یہ ہمیں catch block دکھا رہا ہے دیکھ رہے ہو یہ ساری detail آپ کو دکھا رہے ہیں اور error code کیا رہا ہے 404 404 کا مطلب resource not found مطلب یہ url api وہ اس کو نہیں ملی اور دیکھو جو بھی exios کا error ہے وہ یہ throw کر رہا ہے جو میں نے بتایا تھا catch میں نے لگایا ہے تو یہ دیکھو وہ catch جو ہے جو بھی object error object اس کا data آپ کو یہاں کس file کو get exios والی تو آپ data دکھاتا ہوں دیکھو اس کو save کرتے اور browser میں آتا اس کو یہاں سے آکے میں ایک دفعہ refresh کرتا ہوں کوئی بھی data یہاں پہ fetch نہیں ہو رہا اور دیکھو وئی error آرہا ہے جو پہلے آرہا تھا اس کو یہ والی جو resource ہے وہ نہیں ملی تب ہی 404 کا error دکھا رہا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ s دوبارہ لگا دیتا اور اس کو save کرتا ہوں اور اب آپ کو result دکھاتا ہوں data تو آرہا کوئی بھی error نہیں اور یہ دیکھو یہ data ہم نے last class میں فیچ کیا تھا hundred of records وہ بالکل successful طریقے سے یہاں پہ ہمیش ہو رہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہ س اٹھا دیتا ہوں یہ جو post exeos ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے تھے یہ result آرہا ہے تو یہ ہمارا lecture ہو گیا ہے complete تو اگر اس lecture کے